بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محبے وطن پاکستانیوں اسلام علیہ دوں آج میں پاکستان کی پوری بائیس کروڑا وام بالخصوص پی ٹی اے کے کارکنان کو مبارک بات دینی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تین چار دن سے زمان پارک کے اندر اپریشن کی شکل میں جو خون رضی مریم نواز علم روف ہندہ اور جلاد وزیر داہلہ نے شروع کروائی ہوئی تھی اس میں سے آج اللہ تعالی نے اس قوم کو پر آسان کرتے ہوئے اس قوم کو اس سانیہ سے بچا لیا ہے جو جب اپریشن شروع ہوا تھا جلاد وزیر داہلہ اور مریم نواز شکل پورا میں جلسے میں کتنے تکبرانہ انداز میں یہ بیان دے رہے تھے کہ آج ہم عمران خان کو گرفتار کر کے چھوڑیں گے اس کو بطل میں بند کر کے چھوڑیں گے جب میری فورس نے پنجاب پولیس نے سلام آباد پولیس نے رینجر نے اور عوام نے ان ظالموں کو شکست دی کس طرح عوام بھی نہیں چاہتی تھی اپنی فورس کے ساتھ لڑنا نہ ہی فورس چاہتی تھی کہ ہم عوام بے گناہ نہتے لوگوں کا قتل عام کریں ان لوگوں نے فورس کو انڈر پریشر کرتے ہوئے جلاد وزیر داہلہ اور مریم نواز ہندہ نے اپنی خون ریدی کروانے سے کم بات نہیں کی تھی آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری عدالت عالیہ نے عمران خان صاحب کو مزید خون ریدی معاملہ سے بچانے کے لیے اس کو جو اب حفاظ تھی زمانت دی تو ان لوگوں نے آج عدالت عالیہ کو پر عدالت عظمہ کو پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو عدالتیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں جب عدالت نے اس کے ورند گرفتاری جاری کیے تھے تو اس کا ایک بہانہ بنا گئے لوگوں نے ملک کے اندر خون رہ دی جنگ کروانی شروع کر دی تھی مریم نواز ہندہ کو کیسے پتا ہے کہ زمان پارک کے اندر دہشت گرد مجود ہیں ٹی وی کو پر بیان چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہندہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دہشت گردوں کی تصویریں دیکھی ہیں زمان پارک کے اندر جلاد وزیر داہلہ کے پاس تو دہشت گردی کی انفرمیشن ہوتی ہے تو مریم ہندہ کے پاس کیسے ہے وہ اس لیے ہے کہ پانچ لوگ دہشت گردی کروانی چاہتے ہیں زمان پارک کے اندر عمران خان کو پر قاتلانہ حملہ کروانا چاہتے ہیں مریم رہنباد پنڈی والی مریم نواز ہندہ جلاد وزیر داہلہ تارڑ مداریگار ہور مجودہ حکمران اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا شکست دے دی ہے تو میں اپنی پاک فوج سے عدالت عزمہ سے عدالت آلیہ سے کہتا ہوں مریم نواز ہندہ کی اس بیان کا فوری نوڑ سے لیا جا ہے جو کہہ رہی ہے کہ ادھر دہشت گرد مجود ہیں میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں اگر ان دنوں میں عمران خان کو پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا زمان پارک کے اندر یا عمران خان کے کارکنان کے اوپر ہوتا ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے زمان پارک میں ہوتا ہے یہ پانچوں لوگ اس مین مددے کے ملزم ہوں کے مجرم ہوں گے ان کی اس بات کا مریم اندہ کے اس بیان کا فوری نوڑ سے لیا جائے اب یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو طریقہ انصاف کو کل ادم قرار دیا جائے یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور سینئر ترین کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی آر ایسس ہے پاکستان کی آر ایسس مرکزی قیادتہ نون لیگ کی میں یہ نواز شریف سمیت یہ خود لوگ دہشت گردی کا ذہن رکھتے ہیں ان کے بیانوں کا فوری نوڑ سے لیا جائے عدالت عزمہ کو نوڑ سے لینا جائے یہ مریم ہندہ کے اس بیان کا اور جلاد وزیر داخلہ کے خلافی نوڑ سے لیا جائے تاکہ اس ملک کو خون ریزی جنگ سے بچایا جائے مریم نواز کو اس بات کے بارے میں جواب دینا ہوا جب اس کا چچا سکا ڈالر آئے روز مہنگائی بے روزگاری لاک نونیت اور پٹرول کے بمبو کی عوام کو برج کر رہا اس کی بات تو کوئی نہیں کرتا آئے روز پٹرول مہنگا ہو رہا اس کی بات کوئی نہیں کرتا عوام کو مہنگائی کو پر توجہ ہٹانے کے لیے آپس میں اداروں کے ساتھ خون ریزی کروانا چاہتی ہے نہ میرے ادارے اپنی بے گناہ عوام کو مارے گے نہ ہی عوام ان ظالم جابر جلاد دہشت گردو کمرانوں کے آگے کہنے کو پر اپنی بے گناہ عوام کو پر کبھی گولی نہیں چلائے گے کبھی دہشت گردی نہیں کرے گے کبھی عوام کا بے گناہ خون نہیں بہائیں گے اسی لیے ان کے گندے عظائم خاک میں ملا دیئے ہیں پنجاب پولیس نے سلام آباد پولیس نے رینجر نے اور عمران خان کے کار کنان نے جو آپس میں اتنا بڑا تصادم نہیں کیا فورس نہیں چاہتی تھی کہ بیگنا لوگوں کا قتل آنگ کیا جائے اسی لیے انہوں نے پیسے جانا مناسب سنجا کوئی اس میں کسی کی بہدری نہیں ہے نہ پی ٹی آئے کے کار کنان کی نہ میری فورس کی کسی کی کوئی بھوزنی نہیں ہے سب یہ بہادر ہیں جنہوں نے اس خوندے دی جنگ کے اوپر کابو کنٹرول کیا عدالت آلیہ نے آج اس تمام کھیل کو ختم کیا عمران خان نے قنون کی بلہ تصدیق لیے میری عدالت آلیہ نے آئین اور قنون کی بلہ تصدیق لیے ان تمام ظالم قمرانوں کے عظائم خاک میں ملا دیئے ہیں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد بائیس کروڑ عوام زندہ باد عمران خان زندہ باد